میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو بھی بچے یہاں پولینڈ پڑھنا چاہتے ہیں یا پولینڈ آنا چاہتے ہیں ان کو ایسی پانچ یونیورسٹی کون سی ہے وہ ریکمنٹ کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اور جو پانچ ٹاپ یونیورسٹیز ہے پولینڈ کی وہ میں ریکمنٹ کی اپنی پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یونیورسٹی ہے وہ انٹرویو کے دوران ایسے پانچ کوشن ایسی کیا پوچھے گی اگر آپ کو وہ پتا ہو تو آپ کی جو سیلیکشن کے چانس ہے وہ ہائی ہو جائیں گے پر اس سے پہلے don't forget to hit subscribe button اگر میں بات کرو اپلیکیشن کی تو یہاں پہ جو نورمالی اپلیکیشن پولین میں ہوتی ہے وہ اپریل سے چالو ہو جاتی ہے پر میکسیم جو یونیورسٹی ہے وہ مئی میں نکالتے ہیں اپنی فارم مئی سے لے کے جون کے بیچ میں فارم چلتے ہیں پولینڈ میں بیسکلی جو اس سمیں ابھی فارم چلیں گے وہ اکتوبر انٹیک کے چلیں گے ونٹر انٹیک کے چلیں گے اور آپ نے وہ اپلیکیشن کر دی ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ریپلائی کا اور یونیورسٹی آپ کے لئے انٹرویو رکھتی ہے تو ایسے پانچ کوشن آپ کو پیپیر کرنا چاہیے یہ چانسز ہائی کرتے ہیں آپ کے سیلیکشن کے موسیلے جو یونیورسٹیز میں پروفیسر ہوتے ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں اور اس میں سے سب سے پہلا کوشن وہ پوچھا جاتا ہے کہ tell me about yourself اس کوشن میں آپ کو پوری تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اپنے بارے میں آپ سب کچھ بتا پائے جو انفرمیشن ہے اور کم سے کم ایک سے دو منٹ تک آپ بول پائے اس کے بعد دوسرا کوشن جو پروفیسر پوچھتا ہے وہ کوشن ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں پولین چھونا تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے جب بھی اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیوں آپ نے پولین چھونا ان کو اگر سیدھی سیدھی میں بتائیں گے اور کم سے کم آپ کو تیس سیکنڈ سے ایک منٹ میں اپنا سارے جو کوشن کے آنسر ہے وہ بتانے پڑیں گے اگر آپ ایک وڑے میں بتائیں گے تو جو آپ کی چیکنگ ہے جو انگلیش چیکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا اس لیے جو بھی وہ کوشن پوچھے آپ کو جتنے بھی آنسر دینے ہیں وہ کم سے کم 30 سیکنڈ سے اوپر دینے ہیں دوسرا کوشن جو پروفیسر پوچھ سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی کیوں چونی the main reason اگر آپ نے یہ یونیورسٹی چونی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سے کورسیز ہے اس یونیورسٹیز کے اندر ایسا کیا سپیشل ہے جو آپ نے یہ اپلائی کیا ہے سارے کوشن آپ نے اپنے آنسر میں بتانا پڑے گا اور جیسے میں نے آپ کو بتائے گی کم سے کم 30 سیکنڈ یا ایک منٹ تک آپ کے آنسر ہونا چاہیے جب ہی جو پروفیسر ہے وہ چیک کریں گے آپ کی انگلیش اور آپ کو کمیونیورسٹیز سکیل بیسکلی یہ جتنے بھی انٹرویو جو یونیورسٹیز رکھتی ہے وہ آپ کے لیے اس لیے رکھتی ہے کیونکہ وہ جان سکے کہ آپ کی انگلیش ریول کتنی ہے اور دوسرا کوشن کہ وہ جان سکے کہ آپ کے کمیونیورسٹیز سکیلز صحیح ہے یا نہیں اگر میں آگے بات کروں چوتھے کوشن کی چوتھے کوشن میں پروفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی تو اس کے آگے آپ کا کیا پلین ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں کورس کیا ہے اور اس کے بعد کیا فیوچر ہے اس کورس کے لے کے آپ کو یہ ساری انفرمیشن یاد لگے آپ اپنا آنسر دیں گے پروفیسر کو اور کم سے کم ایک منٹ تک تو اپنا آنسر بتانا پروفیسر کو لاسٹ اور پانچیو اگر میں آپ سے بات کروں تو پروفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو کورس ہے وہ ہماری یونیورسٹیز میں آپ نے کیوں چھونا کوئی ادھر یونیورسٹیز کیوں نہیں چھونا یا اپنے کنٹری میں آپ نے کورس کیوں نہیں چھونا ہماری یونیورسٹیز میں آپ کیوں آنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو دھیان دینا ہے کیا آپ نے کیوں یہ یونیورسٹیز چونی ہے آپ نے کیوں یہ کورس چ thinks اور یہ ایسا کورس ہونا چاہیے کہ جو especially آپ کی کنٹری میں نہ ہو اگر ہو بھی تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانی ہے جو specially یہاں پہ only اس یونیورسٹیز میں وہ آپ کو دے رہی ہیں اور باقی کی یونیورسٹیز اور واقعی کی آپ کی کنٹری میں یہ کورس کے اندر جتنے بھی سبجیکٹ ہے وہ سارے کورڈ نہیں ہیں جو آپ کو اپنے کریئر گول کے لیے چاہیے یہ سارے پانچ ایسے کورشن ہیں جو میکسیمم پروفیسر ایک سٹوڈنٹ کو پوچھتے ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں کسی یونیورسٹیز کے لیے تو یہ پانچ کورشن آپ نہ بھولیں یہ پانچ کورشنوں کی آپ چرور تیاری کریں اگر آپ کو پولینڈ آنا ہے اور آپ کا انٹرویو ہے آج کے لیے اتنا ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پانچ کر لیتے ہیں انٹرویو تو اس کے بعد کیا ڈوکیمنٹیشن لگتی ہے آپ کو اپوستائل اور اٹسٹیشن کیسے کرانی ہے آج کے لیے اتنا ہی جائن سائنگ آف